رفع الیدین کے متعلق ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں کہ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کرنے کا حق دیا جب لوگ بتوں کو اپنے پاس لے کر کڑے ہیں دیکھئے کہتے تو سب لوگ ہیں کہ ایسا تھا لیکن آج تک دنیا کی کسی کتاب میں کوئی شخص یہ جبلہ دکھا نہیں سکتا کہ رفع الیدین کے لاجک یہ ہو کہ لوگ بغیر میں بت چپا لیکن دعویٰ آسان ہے لیکن دلیل بھی نہیں پڑھتی میں ابھی ارز کر رہا تھا وہاں بیٹھا وہاں ساتھی سوال کر رہا تھا تو میں ارز کیا دعویٰ تو یوسف کے بھائیوں نے بھی کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیلیا کر دیا تو کیا واقعی کھا گیا تھا پھر انہوں نے دلیل ہی دی کہ یوسف علیہ السلام کا فرطہ فجاہو کی کمی سے ہی بیدہ من قصر جھوٹا کھول لگا کر کھلا مگر مچ کے آنسو بہاتے ہویا فجاہو وماہو کی شان یبکور روکے ہویا لیکن اس ساری باتیں قرآن نے کہا غلط یوسف علیہ السلام زندہ تھا پھر ان کا ویسر کا بادشاہ بننے نے ثابت کر دیا کہ بھائیوں کے سارے دعویٰ پڑھتے ہیں اب مجھے بتائیے بوت تو بہت یعنی اگر بوت بغل میں چھپاتے ہوں گے اس سے بڑے تو نہیں ہوں گے اس سے چھوٹے ہی ہوں گے اب میں یہ بغل میں یہ بوتل رکھ لیوں گا اب آپ مجھ سے ایک ہزار افردین کراؤ یہ نہیں گرے گی اس لیے کہ ہاتھ اٹھانا ہے بغلیں اٹھانا نہیں ہے رفل ادین یوں نہیں کی جاتا اگر یوں بوت گرانے کے لیے ہوتی تو یوں ہوتی بوت تو بغل میں ہے اور اٹھائے جا رہے ہاتھ اور دوسری بات اگر رفل ادین بوت گرانے کے لیے کی تو پہلی رفل جانا چاہیے کیا کیا جب نماز شروع کرتے ہیں بوت گر گیا اب رفل ادین کو جانے والی ربوں سے اٹھنے والی اور تیسری رقعت پر کھڑے ہونے والی یہ تینوں رفل ادین بوت کے بغائر ہیں یہ تینوں رفل ادین بوت گرنے کے بعد ہیں تو جو بوت گرنے کے بعد ہیں وہ تو آپ سوڑے بیٹھ لے ہوگے اور جو بوت گرانے کے لیے پہلی رفل ادین تھی وہ جو آپ آج تک کرتے ہوگے اور پھر ویٹھو کی تیسری رقعت میں قنود سے پہلے آپ کی بغن میں کی بوت رکھ جاتا ہے تو آپ قنود سے پہلے رفل ادین کرتے ہو پھر ای لین میں چھے چھے مرتبہ کرتے ہو تو کیا اس وقت بوت آپ کی بغن میں ایل فی سے چھتے ہوئے ہوتے ہیں جو ایک رفل ادین سے نہیں گر پاتے آپ کو چھے چھے رفل ادین ایک کرمی بڑھتی ہے یہ سارا معاملہ اگر اللہ کے رسول میں اس چیز کو منصوب کیا ہے تو کیا وہ رفل ادین منصوب ہوئی ہے جو اہل ادین کرتے ہیں اور وہ باقی ہے جو آپ کرتے ہیں ایسا تو نہ کرو کچھ ظلم تو نہ کرو ہم کراچی سے آئے ہیں کانکر والوں کوشتہ لیحاظ کرو جی